اسلام علیکم میں نے منہ سے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے ویورس کیسے ہوئے ہیں آپ سب لوگ آئیوں کیا آپ سب پڑھے رہی ہوں گے کئی سب لوگ انہیں تو دیکھئے تھا کیرن اینڈ عدیتہ لاؤس شوئی کے پریورس پارٹ میں کہ عدیتہ جو ہوتی ہے وہ کیرن سے باتیں کرنے لگتی ہے اور یہ ساری کے ساری باتیں بہت کیرن کی مما سننے تھی اور اب ان کے دل میں عدیتہ کے لئے بہت سے جگہ بن چکی تھی کیونکہ کیرن نے عدیتہ کے ساتھ جو بھی کیا دی تھی وہ سب بھلا کے کیرن کے ساتھ جس طرح بیہیف کری تھی جس طرح اس کا کیا رکھ رہی تھی یہ سب اس کی ماں کو بہت اچھا لگتا ہے اور اب اس کی ماں وہ بھی اب عدیتہ کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرنے لگتی ہے اس کے لئے اپنے ہاتھ سے بے افخص بنانا وہ کبھی جد کرے کہ اسے نہیں کھانا تو اسے اپنے ہاتھ سے کھلانا اسے اپنے پریوار کا ایک حصہ بنا لیتی ہے اور وہاں دوسری تب عدیتہ کو بھی ایسا بہت اچھا لگتا ہے عدیتہ منی من میں سوچنے لگتی ہے کہ کیرن کی وجہ سے میں نے اپنا پیس فرینڈ کھو کے اپنی ایک فیملی تو کھو ہی دی لیکن اس کی وجہ سے مجھ اپنی ایک اور نئی فیملی ملکی چاہاں ایک ماں اور دو بہنیں ہیں اور ایسے سوچ کے مشکرانے لگتی ہے اور اب عدیتہ سچے دل سے سب کو اپنا ماں لے دی ہے اور اب کیرن کی ساتھ جو اس کی نراز کی تھی وہ بھی کم ہونے لگتی ہے وہ کیرن کا بچوں کی طرح خیار رکھنے لگتی ہے پر کیرن میں کوئی خاص ایمپرویمنٹ نہیں آ رہی تھی سکل وہ ابھی بھی کومہ میں ہی تھی یہ دیکھ کے سپورٹ زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں اس سے کنسن کر دیا تو ڈاکٹر ایڈوائز تو کرتا ہے کہ اسے ہسپیٹر لے کے آو بہر عدیتی منا کرتی ہے تو کیرن کی ممہ بولتی ہے کہ بیٹا جب ڈاکٹر ایڈوائز تو ہم اس ہسپیٹر لے کے جہاں نہیں ہوگا عدیتی موتی نہیں ہم اس کا خود کیا رکھیں گے ہسپیٹر میں تو اچھا خاص انسان بھی جا کے بیمار ہو جاتا ہے تو کیرن تو پہلے سے بیمار ہے نا کتا ہم گھر پر اس کا کیا رکھیں گے اتنے جلدی یہ ٹھیک ہوگی تو سب اس کے بعد پر ایگری کرتے ہیں اور اس دن کے بعد سے سب بس 24 آر کیرن کے پاس ہی رہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے بھی کیرن کو کوئی اکیلا نہیں چھوڑتا نہ ہی کیرن کے سامنے آکے روٹا ہے کیرن کے سامنے جو بھی آتا ہے بس ہسی مزاق کرنے کے لئے آتا ہے اسے ہسانے کے لئے اسے خوش رکھنے کے لئے آتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا اگر وہ خوشی محسوس کرے گی تو شاید وہ جلدی ٹھیک ہو پائے اس لئے سب اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پر جتنی بھی کوشش کر لو سب بیکار جا رہی تھی کچھ ہوئی نہیں رہا تھا اور اب کیرن کی حالت کسی سے بھی مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی اب یہ لوگ تھکھار کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر نے صحیح کہا ہمیں اسے ہسپیٹلی دوبارہ ایڈمیٹ کروانا پڑے گا تب یہ سب عدیتی سن لیتی ہے اور وہ کیرن کے پاس روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بس کیرن بہت ہو گیا اگر تم نے ایسی لیٹے رہنا نا تو مجھے نہیں ہوگا میں جا رہی ہو تمہیں چھوڑ گی باقی سب ہے تمہارا کیا رکھ لیں کیونکہ مجھ سے اور نہیں ہو رہا مجھے لگا تھا تم مٹ ہوگی مجھ سے بات کرو گی پر اب نہ میں سمجھ گئی تمہیں کبھی نہ مجھ سے پیار تھائیں نہیں تم اسی مشن پر سی و سی اپنے لیے آئی تھی تاکہ تمہیں یہ پاسٹ مل سکے تم کبھی میرے لیے بھال ٹھہری ہی نہیں کبھی تمہارے مند میں ملی ہو کوئی فیلنگز تھی ہی نہیں ورنہ مجھے اپنے سامنے پا کے تم کب کی ٹھیک ہو چکی ہوتی اگر نے مجھے بول ہے اگر تم جاؤ تو تم چھٹکیوں میں ٹھیک ہو سکتی ہو پر تم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی اور ہاں کس کے لیے ہوگی ٹھیک کیونکہ شاید میں تو تمہارے لیے اتنی امپورٹن ہو ہی نہیں تو فائن پھر میں چلے ہی جاتی ہو جب میری کوئی فیلیو ہی نہیں ہے اور عدیتی ایسے جو ہے وہ خراب خراب باتیں کرنے لگتے ہیں جس سے کیرن کو ہرٹ ہوگا یہ دیکھیں کیرن کی چھوڑی میں روکنے کی کوشش کرتی ہے پر عدیتی بھولتی ہے بس آج مجھے مت روکو آج میرے مند میں مجھے پولنے دو مجھے پتا ہے تمہاری بہن کو کبھی مجھ سے پیار نہیں نہیں تھا تو تب ہی کیرن کی بہن بہتی ہے کس نے میں سب غلط کیا اور کچھ نہیں اور تم سب نے اسے پیار سمجھ لو اور شاید میں نے بھی میری ہی بے وکوفی تھی اور ہاں کیرن تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا اگر کس نے پیار کیا تو وہ مہتی جو پاگڑوں کی طرح تڑپتی رہی تم سے پیار کرتی رہی پر کہتے ہیں نا کہ پیار کرنے والا کی کوئی قدر نہیں ہوتی دیکھو میری بھی کہاں تم نے ویلیو کی فائن تو میں چلی ہی جاتی ہوں اور حدیتی ایسے بول کے غصہ گئے کہ چلا کے جانے لگتی ہے کہ تب ہی کیرن جا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے دیکھ کے حدیت اکتم شوکڑ ہو جاتی ہے حدیتی پیچھے ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کیرن نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوئے اور تب ہی کیرن کی بہن بہتی ہے آپ میں ایسے کیسے بولا ہاں آپ ایسے کیسے بول چکتی ہو آپ کو جانے نا اور حدیتی کیرن سے بات کرنے لگتی ہے تب ہی کیرن کی بہن ایک دم پیچھے ہوتی ہے کہ دیکھ کیا ہو گیا میں ڈانٹ سے ہوں اٹھتے ہیں آرام سے بات کر رہی ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کیرن نے ابھی بھی حدیتی کا ہاتھ پکڑا ہوئے اور وہ زور سے چلانے لگتی کہ تھی ماما ماما جل دیا ہو کہاں ہو ماما پلیس چل دیا ہو اس کی ماں بھاگیا تھے کیا ہوا کیا ہوا یہ در میں وہاں ڈاکٹر آ جاتا ہے کیرن نے ابھی بھی دیتی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بس اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہاں کیرن بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی اور ہضیدی بھی یہ تو انہیں کیسے کی آمکوں میں دیکھ رہی تھی دیتی کی آمکوں میں بھی آنسو دیکھ کہ کیارن کی آنکوں میں تو دیتی کو سایڈ پہٹنے کا بولتا ہے دیتی جھے وہ سائیڈ ہو جاتی ہے پر ابھی بھی کیرن اس کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے دیتی بالکل اس کے ساتھ سائیڈ پر ہوگی چپکے کری تھی اور یہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ڈاکٹر جہاں وہ دیتی کو چیک کرنے کے لیے مطلب کیرن کو چیک کرنے کے لیے دیتی کو باتے تم تھوڑا سائیڈ پر ہو جاؤ نا تو وہ سائیڈ پر ہو جاتی اور ہاتھ چھوڑ جاتا ہے کیرن جہاں وہ ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی جہاں جہاں دیتی جوار تھی ڈاکٹر اس کے آنکھیں چیک کرتا ہے لیکن وہ تو اپنے ڈیلی گھمائی جا رہی تھی کیسے تو بس حدیدی کوئی دیکھنا تھا تب ہی ڈاکٹروں سے اچھے سے چیک کرتا ہے اور پھر اس کی میڈیسن کو چینج کرتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس نے مومنٹ کی بہت جیسے اس کے ہاتھوں کی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ویسے باقی پوری بوڑے کے بھی ہو جائے گی اور دیرے دیرے بلکل نورمل ہو جائے گی تب ہی کیرن کی مومنٹ ہمیں تو لگا اب یہ بلکل ٹھیک ہے اب یہ بھی ٹائم لگے گا تو ڈاکٹروں بتے ہاں ٹائم لگے گا پر دونٹ فری یہ امپرویمنٹ بہت اچھی تھی بس ایسے کوشش کرتا ہے لیکن ویسے کیا کہ آپ لوگوں نے ایسا کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اقدم سے تب ہی کیرن کی سسٹر جو ہوتی ہے وہ عدیتی کی طرف دیکھتی ہے عدیتی کو کس کیا کر چکتی تانگی 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 سو مچ اپنے جان مچ کی کیا تھا عدیتی باتی نہیں نہیں میں کیوں جان مچ کی کیا تھا تو بس اپنے غصہ نہیں کہا رہی تھی تو وہ مذکراتا ہے کبھی تک ریڈیٹ لے لیا کرو عدیتی اقدم سے چپ پہنچاتی ہے اور پھر کیرن کی طرف دیکھنے لگتیا یہاں ڈاکٹر جا ہے وہ کیرن کی ممہ کو باہر لے جاتا ہے ان سے کچھ بات کرنے کے لئے عدیتی کیا تھے کچھ ایسا بولیا تو مجھے سمجھنے آئے گا میں کیرن کو سوالو یا پھر اس کی ماں کو ایسے مجھے بھوپی بات چلی جاتا ہے پڑھا ہے ڈاکٹر سب پوزیٹیف جیسے بول کے جاتا ہے جس سے کیرن کی ممہ اور عدیتی تو انہیں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹو سی سیلیبریشن کی تیاری چلنے لگتی ہے جس روم میں کیرن تھی اسی روم کو ڈاکوریٹ کرنے لگتے ہیں پانونز وغیرہ لے آتے ہیں اور پھر کیک بھی لے آتے ہیں یہ سہارے جو ہے وہ ملک کے کیک کٹنے لگتے ہیں یعنی کیرن کی طرف کیک رکھے یہاں پہ عدیتی کیرن کا ایک ہاتھ رکھے اور پھر بہنے ماں سب اکٹھے ہاتھ رکھے کیک کٹ کر دیا اور سہارے دوسر کو کیک کھلا آتا ہے کیرن کیا وہ کیک کھانا ہے نہیں ہم نہیں دیں گے کیونکہ کیک بہت یمیام ہم سارے کھا جائیں گے اور یمیام گرگی اسی کے سامنے کیک کھانے لگتے ہیں فکریں گے کیرن ایسے دیکھ رہیتے ہیں تو دیتی وہ تھی کیا وہ کیک کھا رہا ہے تو ایک کام کرو جلدے سے ٹھیک ہو جاؤں ایسے تو میں اپنے کیک نہیں دوں گی ہم سارا چٹ کر جائیں گے اور ایسے مزید سے کیک کھانے لگتے ہیں کیرن جب ان سب کے فیس پہ خوشی دیکھ رہی تھی تو اس کے فیس پہ بھی ایک سمائل آ جاتی ہے کیرن کی سمائل دیکھیں سارا ہوتے ہیں ارے واہ کوئی ہس رہا ہے کیوں ہسی آ رہی ہوتا ہے تو ایسے اسے ٹیز کرنے رہی تھی مطلب سب کیرن سب بہت اچھے سے رہ رہتے ہیں کیرن بھی اب خوش رہنا سٹارٹ کر رہی تھی چاہے وہ چلنا پا رہی ہو بول نہ پا رہی ہو اٹھنا پا رہی ہو پر وہ چیزیں فیل کر پا رہی تھی اور خوش بھی رہ رہی تھی سب کے فیس پہ سمائل دیکھیں اب دیرے دیرے وقت جیسی بدلتا رہتا ہے ویسے ویسے کیرن میں تھوڑی سی امپرویمنٹ آنا سٹارٹ ہو جا دیا دیرے دیرے اس کے جو ہے وہ بوڈی موف کرنے لگتی ہے پہلے اسی آنکھیں موف کرتی تھی پھر اس کا ہاتھ موف کرنے لگا اور پھر دیرے دیرے باقی مومنٹ سٹارٹ ہو گی جیسے پیروں کی مومنٹ ہاتھوں کی مومنٹ انگلیوں کی مومنٹ اور پھر دیرے دیرے کرتے کرتے وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئی مطلب وہ دیرے دیرے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ اٹھ نہیں پا رہتی اس کی بوڈی میں جان تو تھی پر اتنی نہیں کہ وہ خود سے اٹھ پائی تو عدیتی اس سے سہارے سے اٹھاتی اور اب یہ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے کیران جائے وہ پورا ٹائم بس سب کو دیکھتی رہتی ہے وہ ابھی بھی کچھ بولتی نہیں ہے وہ اٹھ کے بیٹھ تو جاتی ہے پر چلنے پا رہی تھی ابھی بھی تیرے لوگ ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں ڈاکٹر پھر سے کیران کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کومر سے نکلنے کے بعد پیشنٹ کو بہت پروبلم ہوتی ہے دیرے دیرے آپ کو اس سے خود بھی جائے وہ واک کرانی پڑے گی اسے چلنا سکھانا پڑے گا کیونکہ اتنے ٹائم میں کومر میں رہ کے انسان چلنا بھول جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہاں چلنا بھول جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے مطبع عادت ختم ہو جاتی ہے تو اسے پھر سے ایک بار پھر سے واک کرانی پڑے گی آپ کو تو پھر عدیتی اور کیران کی ممبر جو ہے وہ ایسے اسے تھام کے جو ہے وہ واک کرانے لگتی ہیں دیرے دیرے وہ واک تو کرتی ہے پر ابھی بس یہ سب کو دیکھتی رہتی ہے گھرتی رہتی ہے کچھ بولتی نہیں ہاں سمائل بھی کرتی ہے ایموشنل اپنے سارے ظاہر کرتی ہے فیس سے ہی پر بولتی نہیں ہے تو سب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ بول کری ڈاکٹر سے کنسرن تو کر رہا تھا ڈاکٹر نے بولے تھا کہ کچھ کرنے کے ذاتے ہیں دیرے دیرے وہ خود ہی بولنے سٹارٹ کر دے گی لیکن اب دو دن ہو چکے تھے کنسرن کو کمہ سے بھا رہے پر ابھی بھی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اب سب بہت زیادہ پریشان تھے تب یہ دیتی جہاں وہ ایک دن کنسرن کے پاس آگے اسے یوں حق کر کے لئے چاہتی ہے اور یہ پتہ ہے جب آپ سوچ آتی تھی میں آپ کا ایسے حق کر کے آپ کے پاس آگے سو جا رہی تھی اور بس یہی بیش کرتی تھی کہ کسی دن ایسے حق سے آپ کے پاس سو پاؤں آپ کی نیند کا فائدہ نہ اٹھا پاؤں وہ ایسے بول رہی تھی کہ تب ہی کیران اسے حق کر لیتی عدیتی مسکراتے ہو گئی تھی اچھا سنو آپ کا ہمارے وہ پرانی بات ہے یاد ہے ہم کیا کیا کرتے تھے کیسے مجھتی کیا کرتے تھے اور کیسے میں آپ کو پریشان کیا کرتی تھی ایسے بولتے عدیتی ہسنے لگتی ہے تو کیران میں تھوڑی سے سمائل کرتی ہے عدیتی بولتی کیا با بولو نا آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کیا اچھا لگا تھا جو آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا بتاؤ نا مجھ آپ سے بہت سے کچھ جنگی نہیں کچھ تو بولو کیران جو ہے وہ عدیتی کی طرف دیکھتی رہتی پر کچھ بولتی نہیں عدیتی اس کا مطلب آپ کو مجھ میں کچھ نہیں پسندتا ہٹو میں بات ہی نہیں کر رہی اور ایسے اٹھ کے بیٹھ جا دیا اور پھر عدیتی جان مجھ سے نراز ہونے کا دکھاوہ کرتی ہے تو کیران اس کے ہاتھ پہ ہیوں ہاتھ رگتی ہے پر عدیتی ہاتھ اٹھتی ہے اور کہتی رہنے دو آپ کو مجھ میں کچھ پسندی نہیں تھا میں جانتی ہوں پسند ہوتا تو آپ مجھے بتاتی اور ایسے ہی ڈراما کرتی رہتی ہے نراز ہونے کا جس سے جا ہے وہ کیران عدیتی کے پاس آتی ہے اس کے شورلڈر بھیوں سر رکھ لیتی ہے تب ہی عدیتی جا ہے وہ یوں کیران کی طرف دیکھتی ہے اس سے پہلے کہ وہ عدیتی کیران کو کچھ بول پا دی تب ہی روم کا دروازہ کھلتا ہے اور کیران کی دونوں چھوٹی بہنیں جائیں وہ روم میں آتی ہیں اس کا کھانا لے کے تو عدیتی جائے وہ ہوں تھوڑا دوروں کے بیٹھ جاتی ہے اور کیران بھی اور تب ہی وہ کھانا آکے رکھتی ہے کہ چلو دیدی کھانا کھالو پہر وہ کیران کھانے کو دیکھتے دوسرے طرف مو پھیلے دیا عدیتی کیا دی ایسے کیسے نہیں کھانا کھانا ہاں کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا اور کیران ایسے بلکے عدیتی کہ مو میں جو ہے وہ کھانا ڈالتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے اور پھر عدیتی جو ہے وہ دیکھتے کہ کیران اسے کتنے زیادہ پیار سے دیکھ رہے ہیں عدیتی اس کے کھانے کے پاس جا کے کہتے ہیں کیا ہوا مجھے کیوں دیکھتے ہو کیا ہی مجھے کھانے کا ہرادہ ہے ہاں نہیں آپ جو کھانے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور ایسے ہی مسکر آتے ہوئے پھر عدیتی سے کھانا کھانے لگتی ہے اور جیسے وہ دوڑا پیچھے ہوتی تو کیران کے فیس کی طرح دیکھتے ہیں جیسے انسان وہ زیادہ شائع فیل کر رہا تھا ویسے اس کا فیس ہو گیا تھا عدیتی مسکر آنے لگتی ہے اور یہاں پہ کیران کی بہنوں جو ہے وہ کیران سے بہت ساری باتیں کرتی ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی مجھتی شخصی بھی کرتی ہیں اور پھر وہاں سے چلی جانتی ہیں اب یہاں عدیتی جو ہے وہ کیران کو وہ دے چلو تھوڑا سو جاؤ اچھا بھی لوگا اور ایسے بول کے وہ عدیتی جو ہے کیران کو سلا دیتی ہے کیران دھوڑ دیر کے لئے سو جانتی ہے اور یہاں عدیتی جو ہے وہ ایک دم ونڈو کے پاس جا کے کھڑی رہتی ہے اور باہر کچھ دیکھتے ہوئے وہ کیا سوچری تھی ہے تو بھی ہم بھی نہیں جانتے اور وہاں دوسری طرف کیران کی ممہ نے منت مانگی تھی کہ اگر کیران آنکھیں کھولے گی تو وہ مندر میں جائیں گے اور وہ بھی بغیر جھوڑے کے اور جا کے اپنی منت بھی اتاریں گے وہ ایسے کرتی ہے وہ مندر کی طرف جائے وہ نکل پڑتی ہے بغیر کسی کو کچھ بتایا وہ جو مندر جا رہتی تو انہوں نے جھوڑا بھی نہیں پینا تھا راستے میں بہت کنکرشن کرتا ہے جو ان کے پاؤں پہ لگتے رہتے ہیں اور وہ اپنے گھر سے پیدل نکل جاتی ہے مندر کے لئے مندر کافی دور تھا اور وہ کافی دیر تک پیدل چکتی رہتی ہے اب دھوک بھی بہت زیادہ تیز تھی اور اس کی ماما کو چکر بھی آنے لگ جائے کیونکہ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا یہاں دیتی جو ہے وہ نیچے آتی ہے اور وہ کنکرشن کی بہنوں کو کھسپس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کیا ہوا کیا کان میں کھسپس آ رہی ہو تب یہ جو کنکرشن کی سب سے چھوٹی بہن تھی وہ کہتی ہے کہ ماں کے لئے بات کر رہے ہیں بہت بہت چنتہ آ رہی ہے ماں کی عدیتی بہتی ہے کیوں کیا ہوا ماں کو وہ ٹھیک تو ہے نا تو وہ دیکھتی ہے ماں اپنی مندت اتارنے گئی ہے ہم نے بولا تھا ہمیں ساتھ لے کے جاؤ پر انہوں نے سنی بھی نہیں ایک سیکنڈ کیسی مہنے تو اس کی مہنے جیسے ہی بتا دیا تو وہ پوچھے کہ کونچا مندر تو اسی بولتی ہے وہ جلدی سے بائک لے کے نکل پڑتی ہے وہ راستے میں جو ہے بہت سلو سلو بائک چلا رہتی کیونکہ ہر طرف وہ کرن کی ماما کو ڈھونڈ رہی تھی کافی دور آنے کے بعد سے کرن کی بہت دیکھ جا رہی تھی جو پیڈل چل رہی تھی اور نیچے زمین بھی بہت زیادہ گرم دیکھ کیونکہ اس ٹائم بہت دوب کا ٹائم تھا اور وہ بائک لے کے پیچھے آتی ہے وہ ایک دم بائک جائے وہ روک دیتی ہے ان کے آگیا آکے اور کہتی آپ کیا کریوں مندر جانے ہیں میں آپ کو لے جاتی ہوں بائک پر بیٹھو ایسے بینا چھوٹے کے جانے کی کیا ضرورت ہے تو بہتی نہیں میری منت ہے بیٹے مجھے جانا ہوگا تو بہتی پلیز ماں جی زیت منت کیجئے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک اور دیکھو اس ٹائم کتنی دوب ہے پلیز بیٹھ جاؤنا پر وہ نہیں سنتی ہے عدیتی بہت ریکویسٹ کرتی ہے پر وہ بالکل بھی نہیں سنتی ہے اب عدیتی کہتی اب میں کیا کروں منت ہے منت تو توڑیں گی نہیں منت بھی تو نہیں توڑ سکتے بھگوان کو بھی تو نیراش نہیں کر سکتے اب ہم کیا کریں اور پھر عدیتی ایسے سوچنے لگتی ہے عدیتی اپنا جیتا کھولتی ہے اور نیچے زمین پہ پاؤں لگاتے پاؤں اس ٹائم بہت زیادہ گرم تھا اور وہ سمجھ جاتے کہ اس ٹائم کیا حال ہوتی ہوگی اور پھر راستے پہ لوگوں کے عادت ہوتے جو کھایا نیچے گرا دیا اور پھر کچھ کنکر شنکر اور یہ سب دیکھ کے عدیتی بہت پریشان ہو جاتے وہ درودہ دیکھتے اور اسے جھاڑو والی ایک شوپ دیکھتی ہے وہ جلدی سے ماہ سے جا کے جھاڑو لیتی ہے اور پھر جہاں ماہ جی چڑھ رہی تھی اس کے آگے آگے جھاڑو پھرنے لگتی ہے جا کے جو بھی کنکر شنکر ہے وہ ماہ جی کے پاؤں پہ نہ لگے وہ وہاں جھاڑو پھر تھی ہے اور پھر پانے کے بڑی والی ایک بوٹل بھی لے لیتی ہے جہاں جہاں ماہ جی نے چنل لاتا وہاں وہاں وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گرہ دیتی ہے تاکہ ٹھنڈے پانے سے زمین تھوڑی سی یہاں بھی بہت زیادہ تھی جو ماہ جی کو چل کے جانی تھی اب وہ دیتی کہتی ماہ جی بس دو منٹ بیٹھ جو تھوڑا پانی پی لو وہ کہتی نہیں آج میرا ورد ہے میں پانی بھی نہیں پی سکتی تو یہاں دیتی اپنا سر پکڑ لیتی آہ میں کیا کروں ماہ جی یہ کیا کیا آپ نے بہت بھی آج ہی رکھنا تھا آپ کو اور وہ کہتی ماہ جی اچھا چھک ہے دو منٹ بیٹھ جو ہاں سانس لی لو پھر چلنا ہوگی تھی نہیں اب اوپر ہی جا کے سانس لوں گی اب یہاں کیرن کے بارے میں دیتی سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے کیوں کیا کیرن اپنے ساتھ خاشہ آپ یہاں پہ ہوتی ہے راج اپنی ماہ کی حالت ایک تھی میں کیا کروں مجھے کتا برا لگ رہا ہے یہاں دیتی رونے لگتے کیونکہ اسے بہت برا لگ رہا تھا وہ یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر پا رہتی مجھے کے اس طرح یہاں آنا انہیں اتنی تقلیف ہو رہی تھی اس سب چیزیں عدیتی کو بھی بہت تقلیف ہو رہی تھی عدیتی جو ہے وہ بھاگ کے جاتی ہے وہ پوچھا کی تھالی لاتی ہے مجھے کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ تھی ٹھیک ہے چلیں اب پوچھے پتہ بہت زیدی ہے میرے بات تو سنیں گی نہیں اور پھر وہ مجھے کا ہاتھ پکڑ گیا ایسے دھیرے دھیرے انہیں سپورٹ دیکھے جیسے ہی مندر کی سیوڑیاں چڑھا رہی تھی کافی دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے اور سیوڑیاں کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے جیسے یہ اوپر پہنچتا ہے مجھے گھنٹی بچاتی ہے مندر کی وہیں پہ انہیں چکر آنے لگتے ہیں اور وہ گھنٹی کو ایک دم سے پکڑ لیتی ہے اور تب ہی عدیتی انہیں پکڑ لیتے ہیں کہ تھی مجھے آرام سے آپ یہاں بیٹی ہیں اور مجھے گھنٹی کو ادھر مندر میں دو منٹ کے ایک لیے بیٹھا لیتی ہے مجھے گھنٹی کو بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور وہ دیتی کی شوڑ رپی وہ اپنا سر رکھ لیتی ہیں اور وہیں پہ تھوڑا آرام کرنے لگتی ہیں اور عدیتی انہیں بہت زیادہ کھا رکھنے لگتی ہے اب انہیں پانی تو نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ ان کا اوڑک بھی نہیں توڑ سکتی تھی ان کا پواس نہیں توڑ سکتی تھی تو پھر ان کا بہت زیادہ کھا رکھنے لگتی ہے جیتنا اس سے ہو پایا وہ سب کر رہی تھی اور پھر جیسے ماجی کو تھوڑا سکون آ جائے تو وہ اپنی منت اتار دی ہیں اور پوچھا پارٹ سب کرنے کے بعد واپس جائے جیسے مندر کی سڑھیوں سے نیچے اتار دی ہیں تب یہ عدیتی بہتی ہے اب یہ بیٹھوں میں ابھی آتی ہوں اب عدیتی کو یاد بھی نہیں تھا اس نے اپنی بائی کہاں چھوڑی تھی تو وہ کہتی ہے اب میں کیا کروئے ایک کام کرتی ہے وہ ٹیکسی بک کر لیتی تو وہ ٹیکسی بک کر لیتی اور ماجی کو ٹیکسی امیٹ ہاتی ہے خود بھی بیٹھ چاہتی ہے اور اسی راستے سے جانے لگتی ہے جہاں سے واپس آئی تھے راستے مہدیتی کو اپنی بائی کھڑی دیکھتی ہے تو وہ ہی پہ ٹیکسی روکتی ہے اور کہتی ہے آپ جو میں بائی کھڑی سے آنگی اور پھر وہ اپنی بائی کھڑی لیتی ہے اور ٹیکسی کے پیچھے بچھے چلانے لگتی ہے تب ہی راستے سے وہ جوس ہو گیا رہا لے لیتی ہے اور پھر گاڑی رکوا کے ماجی کو جوس دیتی ہے اور ایسے پورا ٹائم ان کا خیار رہتی رہتی ہے ان کی گھاڑی کے آگے پیچھے اپنی بائی کھڑی رکھتی ہے اور انہیں سیبٹی سے گھر لگ کے آ جاتی ہے جیسے ماجی گھر آتی ہے ان کے حالے جیتی ہے خراب تھے کیا وہ اپنی روم تک میں نہیں جا پا رہی تھی تو عدیتی انہیں سہارہ دیتے ہوئے جہاں وہ روم میں لے کے ساتھ ہی اور وہ روم میں لٹا آتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں جلدی سے آپ کے لئے کچھ بنا کھلا دی ہوں اور ایسے بول کے عدیتی جلدی سے رسوئی میں جا دی ہے اور جلدی سے ماجی کے لیے کچھ ہیلتی سے بنانے لگتی ہے اور پھر ماجی کو اپنے ہاتھ سے کھلانے بھی لگتی ہے اب کیرن کی ماجی بھی یہ دیکھتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ اگر کیرن ہوتی تو وہ بھی میرے لیے اتنے ہی کرتی ہے جتنا تم نے کیا ہے تم میرے لیے کیرن سے کم نہیں تم بھی میری بیٹی ہو اور ایسے عدیتی کو پیار کرنے لگتی ہے اسے بہت سارا عاشرواد دینے لگتی ہے عدیتی کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگنے لگتا ہے اسے اب کیرن کی فیملی ایک دم سے وہ بھی ماں کا بہت زیادہ کیا رکھی ہے کوئی پیر دبا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے اور تبھی عدیتی کی نظر پیر بجا رہا ہے جہاں تھوڑے سے ہی صحیح پر چھالے سے ہو رکھے تھے تو عدیتی کریم لیتی ہے اور کریم لگاتے پہ گیتی دیکھا کیسے چھالے ہو گئے ہیں آپ اتنی زدی کیوں ہوں آپ نے ایسی منت مانگی ہی کیوں تو گیتی ارے یہ تو کچھ نہیں ہے اگر تم راستے سے وہ سارے کنکر نہیں ہٹاتی تو میرے پاؤں بہت زکمی ہوتے ہیں تائم کیوں بیٹا تم نے ہاتھ میرے لئے بہت کیا ہے عدیتی بہتی بیٹا بھی بہت ہے اور پھر تائم کیوں بہت ہے مطلب ایک ہی پل میں بیٹا بنا لیا اور دوسرے پل پڑایا کر لیا مجھے تو وہ ہستے ہو گئی تھی نہیں تم میرے ہی بیٹی ہو سچ میں تم میرے ہی بیٹی ہو اور ایسے اسے بہت عاشرات ہے بہت سارا پیار دینے لگتی ہے تو عدیتی مسکرانے لگتی ہے اور تب ہی عدیتی تم دونے یہاں ہوتے اوپر کرنہ کیلئے ارے تم اسے اکیلے کیسے چھوڑ گیا آگئی اچھا میں جا رہی ہوں اور پھر عدیتی اوپر کی طرح بھاگ جاتی ہے جہاں ہم اوپر جاتی ہے اور عدیتی کی کرنہ ابھی بھی سکون سے سو رہی ہے اسے سکون سے سو تا اب عدیتی کو تھوڑی یاری سانس لیتی ہے اور اس کے بالوں میں ہاتھ فیڑتے ہوئے اس کے فرہ پہ کس کرتی ہے اور ادھر ہی لیڑ جا دیا کیونکہ عدیتی بھی بہت تھک گئی تھے اور وہاں دوسرے تھا کرن کی بہنیں جو ہوتی ہیں کوئی اپنی ماں کا کیا رکھی ہوتی ہے اور اس کے ماں اسے بتا دیا کیا عدیتی نے کیسے میری مدد کی کس طرح جھاڑو لگایا پانی ڈالا جتنا ہوگ سگا اس نے میری مدد کی پیار کیوں کرتے ہیں کیونکہ عدیتی من کی بہت اچھی ہے اور طبیع عدیتی کیسے دریف میں کرن کی بہنیں بھی کچھ بولتی ہیں ہاں وہ سچ میں بہت اچھی ہے وہ سب کا بہت خیار رکھتی ہے صرف آپ کا اور کرن کا نہیں ہے ماں وہ تو میرا بھی خیار رکھتی ہے آپ کو پتہ ہے میرا تیسٹ تھا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا اور پھر انہوں نے میری ہیلپ کی تو اس کی ماں گئی تھی کیا اسے پڑھنا لکھنا آتا ہے تو کہتی ماں مجھے بھی ایسے لگا تھا کہ انہیں تو نہیں یاد ہوگا پر وہ بہت اچھا ہے پتہ ہے میت کی پروبلمز تو وہ ایسے سولف کر لیتی ہیں تو اس کی ماں گئی تھی جب وہ اتنی جینیس ہے تو پھر گلت کام کیوں کرنے لگی تو وہ یہی سوچ رہی تھی تب یہ کیرن کی سچا باتی بس ماں بس بہت سوچ لیں ہاں تھوڑا آرام کر لو سو جاؤ تھوڑ دے اور انہیں سنانے لگتی ہیں اور وہاں پہ دوسری طرف کیرن جا ہے وہ آنکھیں کھولتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ عدیتی اس کے پاس سو رہی ہے تو کیرن اسے دیکھتی ہے اور اسے بہت پیار چاہ دیکھتے ہوئے سمائل کرتی ہے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کار میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے وہ سلکا سی بولتے ہیں کہ عدیتی تب ہی عدیتی ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے اور رکھے بڑھتی کہ کیرن اپنے میرا نام لیا پھلیز ایک پار اور نام لوں بولو عدیتی بولو بولو نا کیرن پھر سے بڑھتی ادیتی کرن بولتی ادیتی عدیتی بولتی ہاں ہاں میں عدیتی پھر سے بولو 边 فر سے بولو ہاں اور کیرن پھر سے عدیتی بول لگتی ہے تو عدیتی ایدم خوش ہوگی کیرن کو حک کر کے زون سے چلاتے یس 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 حسنی پھالیا کہ نے میرا نام لیا تبھی سب بھاگ یا جاتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تو ہتی تھی امرحہا تبھی اس نے میرا نام لیا کیرن بولو پھر چاہتی تھی بولا ہاں تو کیرن پھر چاہتی تھی تبھی اس کے بہنے اسے حق دے گئی تھی ہمارا نام لو, نام ہارا نام لی لا پر کیرن کسی کا نام نہیں لیا تھی وہ صرف اسکس ادیدی کا نام لی ٹZZ تبھی کیرن دیکھتی ہے کہ ہاں اس کی بہن ہے پر ما نہیںissimo تو کیرن بہت ہی ماں جیسے کرنے لگتی ہے تب ہی حدیتی بہت ہی وہ ماں ماما سو رہی ہے وہ بہت تھک گئی تھی نا صبح سے اٹھ کے کام کر رہی تھی تو کیرن باہر کی طرف جانے لگتی ہے تو حدیتی اس سے تھام کے بٹھاتی ہے کہ تھی نہیں جانے دوں گی پہلے پہلے اچھے سے بولو آپ کا کہاں جانے ہے تو کیرن پھر سے ماں ماں کرنے لگتی ہے کہ تھی نہیں ماں نہیں بولو مجھے ماں کے پاس جانا ہے پورا بولو تو کیرن ٹرائے کرتے پر ابھی جنگ سے بولنی پارتی ہاتھی تھی باتھی کیا ہے چھوٹی بچے اتنی سی لائن نہیں بول سکتی پلیز بولو نا پہلے تو ہر ٹام چکر بکر کرتی رہتی تھرڈ ٹائم بک بک بند نہیں ہوتی تو رب دیکھو جب بولنے کا بول رہی ہوں تو بولتی نہیں ہو اب اب آپ کی بولتی بند ہوگی بولو نا پورا ورل بولو ہاں پوری لائن بولو کہاں جانے آپ کو تو کیرن باتھی ماں کے پاس تو وہ تھی ہاں ماں کے پاس جانا ہے جائیں گے جائیں گے سرور جائیں گے پر ابھی نہیں ابھی آرام کرنے دو ماں کو کیرن وہ تھی نہیں ماں کے پاس جانا ہے کیرن کی یہ بات سمکی عدیتی وہ تھی اب تو اسے چائنا آئے گا نہیں جب تک یہ ماں کو دیکھیں گے نہیں ٹھیک ہے چلو اور پھر عدیتی جہاں وہ کیرن کو ایسے تھام کے اسے سہارا دیکھے اسے نیچے کی طرف لے کے آتی ہے ماں کے روم کی طرف جہاں وہ کیرن کو باہر ہوتی کہ تھی ایک سیکنڈ میں ابھی آتی ہوں اور اندر جا کے ماں کے پر اچھے سے بلینکٹ ڈال دیتی ان کے پیٹ جو سکت میں تو انہیں کور کر دیتی اور پھر کیرن کو اندر لے کے آتی اور کہتے دیکھا ماں کتے آرام سے سو رہی ہے آپ انہیں ڈسٹراب کر رہی ہے دیکھ لیں ماں کو چلو ہاں اب چلتے ہیں پھر کیرن نہیں جاتی وہ ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور ان کے ماتے پر ہوں ہاتھ لگاتے میں ان کے قریب جا کے انہیں کس کر دیا حدیتی پھر کیس کرنا آپ کو نہیں بھولا تو کیرن پیچھے دیکھتی ہے اور حدیتی کو دیکھ کے سمائل کرنے لگتی ہے تو بھی حدیتی اسے گھڑا کرتی ہے کہتے چلو پھر پھر کیس کرو اگر کیس کا ناچہ سے یاد ہے تو تو کیرن نہیں تو مجھے دیکھ کے شنم آنے لگتی ہے اسے چڑھانے لگتی ہے تو حدیتی اسے فیس سے ٹچ کر دیا اور اس کے فر ایپ پھر کیس کرتے ہیں کہتے چلیں اب چلو ماں کو سونے دیتے ہیں اور پھر بہانے سے وہ کیرن کو بہار لگی آتی ہے اب کیرن بہاری ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھ جاتی ہے سوفے پہ اور دیتی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی تب اس کی بہنیں آ جاتے ہیں اور لوگ ساتھ میں بہت ساری مستی کرنے لگتے ہیں اب دیرے دیرے کیرن جائے وہ بولنا بھی سٹارٹ کر رہی تھی تو سب بہت زیادہ خوش تھے عدیدی سائر پچھاتے ہیں بھر ڈاکٹر کو کوئل کرتی ہے بس گھنے اس کے بارے میں بتاتی ہے ڈاکٹر ہوتے میں نے پہلے بولیا تھا وہ بہت زلد ٹھیک ہو جائے گی اچھا ایک کام کرو اس کی ساری میڈیسنز بند کر دو اس میں بس ایک میڈیسن ہوگی اور اس میڈیسن کے نام بتاتے کہ بس وہی ایک چلنے دو باقی کوئی میڈیسن آ دو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اگر پینج ہو بس تب ہی دوں کرن بہتی ہے عدیدی تو عدیدی ہوں پیچھے گھومتے ہیں ہاں بھر بس آ رہی ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر سب تھائنکیو اور ایسے کال کٹ کرتی ہے اور پھر کرن کے پاس آ کے بہر جاتی ہے یہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بہنوں سے بہت پریشان کر رہی ہیں عدیدی کا نام لے کے لئے اسے چڑھا رہی ہیں عدیدی وہ تھی ارے میرے ہوتے ہوئے میری جان کو کوئی نہیں چڑھا سکتے چلو پیچھے اٹھو اور جیسے وہ جان بولتی ہے تو عدیدی کو دیکھتی ہے اور اس کے آنکھیں ایک طب سے نم ہو جاتے تو عدیدی اس کے آنس سے جو آنسوں آپ ٹپ ٹپ گئے کے بھرس رہتے ہیں انہیں حساب کرتے ہیں وہ تھی پاس بہت رونا دھونا ہو گیا اب بلکل نہیں رونا اور میں ہوں نا تو اب کیوں رو رہا اور پھر ایسے اسے بھات کرنے لگتی ہے اور وہاں کیرن کی سینئرز انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور تب اس کا سینئرز جائے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ وہی تا جس نے اس میشن پہ بھیجاتا ہے جیسے ریور پل بچتی ہے سامنے عدیدی کھڑی ہوتی ہے عدیدی دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولتا ہے سینئے سب سے پہلے عدیدی کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو عدیدی ہوتی ہے یہ کوسٹن تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے آپ یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ بلتا ہے مجھے کہتی ہو کہ تمہیں کیرن سے دور رہنا ہے خود یہاں اس کے گھر عدیدی وہی مجبوری تھی میری کھے چھوڑ اندر آؤ اور ایسے اسے اندر لے کے آ جاتے ہیں یہاں سینئرز جائے وہ کچھ مٹھائی وغیرہ لائے تھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تم بہت زلطی کچھ آگے کیونکہ تم شیئر نہیں ہو اور پھر ایسے کیرن سے بات کرنے لگتے ہیں اور پھر عدیدی کو گھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیرن تم اپنی ڈیوٹی کب جوائن کرو گے اب تا تم بلکل ٹھیک ہو گئی ہو تب اس کی بہنیوٹی نہیں ہماری دیا بھی ٹھیک نہیں اسے ایرام کی ضرورت ہے اور ڈیوٹی تو وہ کبھی بھی جوائن کر سکتی ہے تو ابھی بلکل بھی نہیں تو سینئر وہی پہ چھپ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں عدیدی باتی اتنی جلدی ابھی تو آئے ہیں کچھ کھا پی تو لیجئے آپ کا پیٹ تو کھالی ہی ہوگا کیونکہ آپ کی وائف تو آپ کو چھوڑ کے جا چکی ہے جب اسی نیم بوتے ہیں رہتی تم یہاں پہ وہ خبر تمہیں ہر جہاں کی ہے کیا بات ہے عدیدی باتی ہاں کیونکہ میں اپنے دشمنوں کی ہر خبر رکھتی ہوں اور ان دونوں کی بیچ میں ایک تقرار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں ابھی بھی بہت پروبلمز رہی ہیں اور یہاں کیران جو ہے وہ بھی ان دونوں کو دیکھنے لگتی ہے تب یہ کیران کی سسٹرز بولتی ہیں کہ کیا ہوا آپ کی وائف آپ کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تو عدیدی باتی کیا پتا کوئی نکل آیا ہے کوئی ان کا فیر ان کے سامنے تو تب ہی سینئر گصے سے عدیدی کی طرف گھرتے اور کہتا ہے میں جا رہا ہوں اور ایسے بول کے ہمارے سے چلے جا جائیں ان کے جانے کے بعد عدیدی بہتی ہے کہ اچھا ہی واقت چلے گا اور ایسے بول کے وہ بھی روم میں چلے جاتی ہے اب یہاں کیران جو ہے وہ کچھ سوچنے لگ جاتی ہے اور اس کی بہنوں سے بہت پریشان کر رہی تھی تو کیران ایسے دکھابہ کرتی ہے جیسے اسے بہت نیند آ رہی ہے تو اس کی بہنوں سے روم میں سلانے کے لئے لے جاتی ہے جہاں پہلے سے عدیدی موجود تھی کیران عدیدی کو دیکھتا ہے اور اپنی بہنوں کو جانے کے اشارہ کرتی ہے وہ لوگ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر کیران عدیدی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ ڈھنگ سے بول نہیں پا رہی تھی وہ کوشش تو کرتی ہے پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ بولنا بھول گئی اسے ڈھنگ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا پھر بی بی بہتی ہے کہ عدیدی تو عدیدی ہوں پیچھو گھوم دیا کیا ہوا کچھ چاہیے تو عدیدی اسے پاس بیٹھے کا اشارہ کرتی ہے عدیدی اس کے پاس بیٹھ چاہتی ہے اور فکر ہے سینئر گسہ تو عدیدی ہوں دی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے چلو آرام کرو تھوڑا میں باہر جا رہا ہوں پر عدیدی جیسے جانے رکھتے عدیدی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے تو عدیدی بیٹھ جاتی ہے یہ تھی کیا ہوا آپ چاہتے ہو کہ میں باہر نہ جاؤں تو عدیدی ہوں میں سر لاتی ہے عدیدی ہوتی ہے نہیں جاتی ہے یہاں عدیدی دیکھتی ہے کہ اب عدیدی کا مون پر بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے تو عدیدی کی قریب چاہتی ہے اور اس کے چکس پر کس کر گئی تھی اب جیسے وہ کس کرتی ہے تو عدیدی جاہاں گیرن کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے اور سمائل کرتی ہے جب اس کے قریب آتے ہوئے کہاں جیسے کیا ہوا کس کرنے کا منہ ہے تو یہاں گھر نہ لپس پہ اچھے سے تو عدید اس کے قریب لپس لے کے آ دیا پر گیرن یوں نظر چرہ لے دیا اور عدیدی ہوتی ہے اور شرمانے لگتی ہے عدیدی ہوتی عدیدی ہوتی عدی 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 شرمہ کیوں رہی ہو عدی دیکھو تو اسے ادھر تو دیکھو اچھا ٹھیکے چلو چاہو نہیں کرتی میں آپ کو دنگ چھوڑ دی آپ کو کیا یاد رکھو گی اور پھر ایسے مستی کرنے لگتے سوگا اس آج کے لئے اتنے ہی ملتے پھر نیکس پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ اینویل پارٹ میں کیا ہوگا تب تک لیے تاڑا بائی بائی پر آنچان پلے پیاسے چھوٹی سنیرمنٹ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو چلتے ویڈیو کو لائک کر دو کامنٹ کر دو شیئر کر دو چینل کو کرلو جلدی سے سبسکرائب اور دن ٹارنا بائی بائی جلدی سے سبسکرائب موسیقی